کتنے ہی بڑے ہو چکے ارمان اس وقت میں فیڈنگ کرتے جا رہے ڈوگ آرام سے لے لیے یا تم بھی ایک کبوتر ہونے چاہیے تھی اڑو ایسے السلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سب میت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یار ابھی میر اور ارمان اوپر آ چکے ہیں سارے کے سارے کبوتر باہر نکلے ہوئے تھے کچھ تو ارمان نے آگے کیج کے اندر بند کر دیئے اور میں دھانا لے کر آ رہا ہوں بی بی کیوں کہ یار صبح کے ہم نے کسی برز کو بھی باہر نہیں نکالا یار ہم نے اپنی چھت پر نظر مینی زو میں چاول جو ہے نا اس کے فسل ہی فسل پھینک دی ہوئی ہے یار کافی زیادہ جنہ یہ دیکھے پڑی ہوئی ہے مونجی کہتے ہیں اسے مونجی پنجابی میں کافی زیادہ چھت پڑی ہوئی ہے نسی وجہ سے نا یار تقریباً دو تین دن ہمارے سارے کے سارے برز کے جس کے اندر ہی رہیں گے اور ان کو اندر ہی دھانا ملتا رہے گا تو میں ان کو دھانا ڈالیا تھا اور کبوتر باہر نکلے ہوئے تھے اور دو کبوتر دو بیٹھے ارمان کل بلا کبوتر ایک بیٹھ نہیں ہوگا کیا ہوا ہے یار پہلے کونسے سنو کوئی بھی نہیں یہ بتائیں گا یار ہشی بیٹھ نہیں سنا دیا یار ہمارے کبوتر کا بچہ مانتی ہے یار کدہ رہے اندر اندر پڑھا ہوا ہے اور ہشی کی بات تو سنا دو اب یار ہمارا کبوتر نہیں تھا بھاگا ہاں وہ یار کدہ رہے وہ دیکھیں یار چلو جاؤ جاؤ لے کر آو یار اس کو لے کر آو لے کر آو ارمان یار ادھر سے آگیا یار واقعی میں یہ بھائی ہے کسی نے اس کے پنگ باندے ہوئے تھے یار ارمان اچھا کبوتر میں نے تو کہا یہ گیا یہ واپس نہیں آئے گا لیکن اس کو اندر چھوڑ دو اور بچہ لے کر آو یار کون سا بچہ مر چکا یار کبوتری نے بچے دو نکالے ہوئے تھے اور ارمان کہہ رہا بچہ مر چکا ہے ہوئے 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 یار ارمان کتنا بڑا ہوگے بچہ مر گیا یار بچہ رہا یہ دوستو کافی زیادہ بوری حالہ سے یہ مرا ہوگا یار بہت بوری حالی تھے اس بچے کی اور اوپر سے روزہ رکھا ہوا ایسے بات میرا اوپر آنے کو دل نہیں تا کرتا لیکن یار ان کو دھانا وغیرہ تو دینا نہیں یار ان کے کیجز کے اندر ہی تو کبوتر سارے باہر نکلے ہوئے ہیں یار کی پتہ نہیں کیسے نکلا ہے ارمان نے کوئی کام کیا ہوگا ارمان کیا کیا یار تم نے کبوتر کیوں نکالے ہیں یار میں نے نہیں نکالے پہلے سے باہر تھے ہاں یار پہلے سے باہر تھے دروازہ کھلا تھا کبوتروں کو پہلے دھانا دینے لگا ہوں آجو آجو کبوتروں سگریمان آدھے ہمارے کبوتر باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ کے دھانا اندر آ جائیں گے یا جائے دیکھیں یہ دونوں اس طرف آرہے ہیں کیونکہ یار ان کو پتہ چل چکا کہ کیچ کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہے یار ہماری کھانے کے لیے یار یہ دیکھیں ہمارا جو شرازی ہے نا کافی زیادہ مستی کرنا شروع ہو چکا یار پہلے ایسا نہیں تھا کرتا اور یہ بھی کبوتر لگا ہوا ہے اب ان کو پتہ نہیں چلا کہ ادھر دانا پڑا ہوا اگر ان کو پتہ چل جاتا تھا انہوں نے ایسے بھاگنا تھا نیچے اور وہ دیکھیں وہ گیا ایسے یہ بھی نیچے آئیں گے وہ دیکھیں ڈوگ نے تیسری جگہ پر اپنے بچے شفٹ کر لی ہوئے ہیں کافی زیادہ ہمارے مینیزو کے نزدیک آ چکے دیکھیں ابھی وہ فیڈنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یار ابھی اس نے ان کے لیے گھر بھی بنا لیا ہوا وہ دیکھیں کتنے ہی بڑے ہو چکے ارمان اس ساتھ میں فیڈنگ کرتا جارہے ڈوگ آرام سے لیٹی ہوئی ہے اور ابھی میں نے رانی بلاکی اور گبر کو نے دانہ دے دیا ساتھ میں اپنے اینگری برڈ بھی در لگے ہوئے یار یہ دیکھیں کتنی سپیڑ سے دانے کھاتے جارہے تو یار ان کے جو پنک ہیں وہ بھی کافی زیادہ اترتے یہ دیکھیں کیج کے اندر بہت زیادہ پنک پڑے ہوئے پتہ نہیں کس وجہ سے یہ ان کے پنک اترتے ہیں ابھی میں نے ان کو بھی سٹالہ دے دیا تو یار ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بلیکی اور براؤنی ان کا کیج بھی بند کر دیا گیا ہے کیونکہ یار چاول کے فصل پڑی ہے تو یہ سارا کا سارا دن اور شام کو بھی باہر رہتے ہیں اسی وجہ سے نے ہم نے اس کے کیج کو بلاک کر دیا تاکہ یہ باہر نہ آسکے چیک کریں یار اپنے براؤنی اور بلیکی ریبٹ دونوں باہر نکل ہوئے ان کو سٹالہ دیا ہوا تھا ہلو براؤنی کیسی ہو تم ارے کدھر کو جا رہی ہو بلیکی تم بھی ادھر آ جاؤ پکڑ لیا بلیکی ریبٹ پکڑ لیا یار ان کو ہم نے کیج کے اندر بند کیا ہوا تھا تو آپ باہر کیا لینے آئے ہو یار باہر نکلنا ہی نہیں تھا چاہیے تمہیں تو ارمان پکڑو یار اس کو یہ کچھ نہیں کہتا دونوں ہاتھوں سے پکڑو نا ذرا ان دونوں کو کیج کے اندر تو بند کریں نا یار اینا دیکھ کام بکھو انہیں ایتھوں راب نہ آئے تھا باہر نکل آئے ارمان یار یہ ادھر سے باہر نکل آئے ہیں یار ان کو بند کرنا پڑے گا ہمیں اٹھا لیتے ہیں اندر سے چھوڑ دو بے چھوڑ دو اس کو بھی ابھی برونی بھی خود بہت اس کیج کے اندر آ جائے گی تو لیکن یار یہ کل کے اپنے اپنے کیجز کے اندر بند ہے کیونکہ یار ان کے تین یا چار دن فائنلی فائنلی ان کیجز کے اندر ہی گزرنے والے ہیں کیونکہ یار اس میری زوم میں چاول کے جو فصل پڑی ہوئی ہے یہ حراب کر دیتے ساری کے ساری اور لیکن یار ان کو میں نے بند کیا لیکن یہ دو چوڑے بڑے آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں لگی ہوئے ایک وہ لگا ہے ایک یہ لگا ہے میں نے اپنے مرگیاں مرگیاں سب برد میں بند کی ہوئے ہیں لیکن یہ دونوں آکنے چاول کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو ابھی ہم ان کو دانہ وغیرہ دینے ہیں جیسے ہم نے ان کو کل دانہ دیا تھا ویسے آج ان کو پھر دانہ ملے گا ان کے کیجز کے اندر تو یار خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری ڈک نے تیسرا انڈہ بھی دی دیا یار تیسرا نے بلکل چوتھا انڈہ دیا ہوا ہے ابھی ابھی میں بیجان سے پوچھ رہا تھا تھوڑ دل پہلے بیجان کہہ رہے تھے ہماری ڈک کے چار انڈے ہو چکے میں نے کہا کیسے یار دو تو پہلے پڑے ہو ایک آج دیا کیسے نہیں یار اس نے پہلے دو دیا تھے ایک میں نے کھا لیا تھا ایک آپ کو دی دیا تو یار بیجان نے بہت برا کیا یار ایک انڈہ کم کر دیا بیجان نے تو پھر تین انڈے ہو چکے ہیں ایک دن انڈہ دیتی ہے ایک دن چھوڑ کے پھر ایک دن انڈہ دیتی ہے یار اس کے نیچے ہم مرگی کے انڈے بھی رکھیں گے اس کے بچے بھی نکلوائیں گے مرگی کے انڈے رکھیں گے یار اس کے نیچے تو ابھی انہیں یہ پانی وغیرہ پی رہے ہیں پہلے یہ باہر تھے تو یار اپنا شرازی یار اس کی میں نے ویڈیو نہیں آپ کو دکھائی پہلے نکلا ہوا تھا صبح کا ادھر بیٹھا تھا کبھی اڑکی ادھر کو جاتا تھا کبھی ادھر کو جاتا تھا ارمان کتنا زیادہ اڑا ہی ہمارا شرازی آج ہاں یار بہت انجوائے کر رہا تھا ہشتہ بہت زیادہ کبھی ادھر کو جاتا کبھی ادھر کو ہم نے اس کی مطلب دریم پورا کر دیا اس کا ہوا پورا کر دیا اس کے پنگ نکال کے اب اس کے زیادہ پنگ بھی نکل لیں ابھی تھوڑے تھوڑے پنگ نکلے ہوئے ہیں ازان یا تم بھی ایک کبوتر ہونے چاہیے تھے اڑو ایسے دیکھنا سائٹ پہ نہ گر جائے پیرٹ والے کیج کے اوپر ایک آکے منکی بیٹھ کے ہوئے یہ دیکھیں اس کے کام کیا کر رہے ہیں منکی تمہیں در ہمارے برس پہ حملہ نہ کر دینا اور رام سے وہ یار منکی کا کام دیکھیں اور اس کے اندر آ چکا ہے ایک بڑا سا پیرٹ کدھر ہے پیرٹ پیرٹ کدھر وہ دیکھیں یار ہمیں انتظار ہے ہمیں انتظار ہے دوہزار سبکرائبر کا دلجے دلدے دوہزار سبکرائبر کروائیں تو پھر اس کے اندر بہت ہی زیادہ پیرٹ آنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے یار کل کے ویلوگ میں آپ کا بھائی لیک کر آئے گا نیچے والے پیرٹ اس کے اندر پھر بہت ہی مزہ آنے والا کل والے ویلوگ میں ہیں آج والا ویلوگ بھی آپ کو امیت کا تو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک بھی لازمیں کیجئے میرے چینل رحمان علی ویلوگ کو سبکرائب ازور کیجئے ملے کے کل ابھی گلی دیجئے اجازت اللہ حافظ یہ ویڈیو یہ پہ اینڈ کر رہا ہوں کیوں کہ اب ان کو دانہ وغیرہ دینا یہ کافی زیادہ چلا رہے ہیں ان کو دانہ وغیرہ دے لیتے ہیں اور کل کے ویلوگ میں آپ کا بہت در پیرٹ لے کر آئے گا اور آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیں